میری اپنے تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ میری آج کی اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک لازمی سنیے گا اور آج میں مزید آپ کے سامنے کرونا وارث کے متعلق حقائق رکھوں گا ناظرین کرونا وارث ساری دنیا میں پھیل چکا ہے کاروبار، تجارت، مذہبی استعمال، سیاحت غرض تمام شبہائی زندگی مکمل طور پر بند ہو چکے ہیں پوری دنیا کی سات عرب عبادی شدید ذہنی دباؤ اور خوف و حراس پر مبتلا ہے نہ تو بیماری کی علامات واضح ہیں اور نہ ہی وجوہات بیان کی جاری ہیں کم ترقی یافتہ ممالک تو دور ترقی یافتہ ممالک بھی اس وبا سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اس ساری صورتحال کے تناظر میں یقینا یہ سوال بہت اہم ہے کیا یہ کرونا وائرس واقعی ایک وبا ہے یا بائیو ٹیروریزم یہ تعاون جیسی بیماری نیچرلی پیدا ہوئی ہے یا یہ بائیولوجیکل وارفیر کا حصہ ہے اس بارے میں آپ کو پہلے ہی میں بتا چکا ہوں تاہم ایک بار پھر آپ کے ساتھ کچھ مزید حقائق آپ کے سامنے ضرور رکھنا جاؤں گا کرونا وائرس کو ایک مکمل پلان کے تحت دنیا بھر میں پھیلایا گیا ہے جس کے پیچھے عالمی خوفیہ شیطانی تنظیم علومیناٹی کا ہاتھ ہے یہ عالمی خوفیہ شیطانی تنظیم اس کو چند انتہائی طاقتور خاندان پر سے پردہ رہ کر چلا رہی ہیں جن میں روک فیلر خاندان روڈ شائل خاندان برطانوی شاہی خاندان شامل ہیں یہ لوگ کسی مذہب کے پیروکار نہیں ہیں بلکہ براہ راست شیطان کے پجاری ہیں اور اس تنظیم کا سب سے اہم مقصد جہودیوں اور جہود نباز مذہب بزار عیسائیوں کی مدد سے دجزال کی آمد اور اس کی مطلق الانان حکمرانی کی راہ ہموار کرنا ہے اس بنیادی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے ایک منصوبہ بنایا ہے یہ ایک انتہائی شاترانہ شیطانی منصوبہ ہے جس کے بہت سے حصے اور بہت سے سٹیپس ہیں اور یہ ملٹی ڈویجنل ہے اس پورے منصوبے کا لپل باب یعنی کرکس جو ہے وہ یہ ہے جو ابھی میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں نمبر ایک دنیا میں ورلڈ گورنمنٹ کا قیام نمبر ڈو ورلڈ ریجن اور آخر میں ورلڈ لیڈر پر اتفاق کا قیام یعنی دجال کو مطلق الانان عالی تسلیم کروانا ہے اس مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے پلان کو مزید چھوٹے پلانز میں تقسیم کیا گیا ہے جن میں سب سے خطرناک بات دنیا کی عبادی کو سات عرب سے کم کر کے ایک عرب یا پچاس کروڑ تک لانا ہے یہی وہ منصوبہ ہے جس کا تعلق کرونا وارث وبا سے ہے دنیا کی عبادی کو کم کرنے کے شیطانی منصوبہ سازوں کے نزدیک متعدد فوائد ہیں ایک یہ کہ کم عبادی کو کنٹرول اور مانیز کرنا نسبتاً آسان ہوگا بعد دعا چپس انسٹال کر کے ان کے بہیویر کو مانیٹر کرنا زیادہ عبادی کی نسبت بہت آسان ہوگا دوسرا یہ کہ زیادہ عبادی کو مذہب سے دور رکھنے کے لیے نفسیاتی طور پر تیار کرنا مشکل ہے پانشپت کم عبادی کی کم عبادی میں اپنا کلچر امپوس کرنا بھی زیادہ عبادی کی نسبت آسان عمل ہے تیسری بات یہ کہ کم عبادی کی صورت میں پلانٹ اٹھ کی سسٹینیبیلٹی میں اضافہ ہو جائے گا اور نیچرل ریسورسز کا بھی دباؤ کم ہو جائے گا جو کہ رولنگ الیٹ کے لیے بہت فائدہ ہوگا چوتھا فائدہ یہ ہوگا کہ وائرس اور جننیٹک انجیننگ بیماریوں سے ایسے لوگوں کو ہلا کر دیا جائے گا جو ان کی نظر میں سوسائٹی پر بوجھ ہیں اس کے متعلق آپ گوگل میں اور یوٹیوب پر نیو ورڈ آرڈر کے نام سے سرچ کر سکتی ہیں دنیا کی عبادی کم کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے جائیں گے جن میں علاقائی اور عالمی جنگیں کیمیکل زیادہ پیک کھانے اور مشروبات کا استعمال ملٹی نیشنل فارماسوٹیکل کمپنیوں کے ذریعے شدید مگر خاموش سائیڈ ایفیکٹ والی اتویات کی ترویج کرنا جننیکٹیکلی انجر وائرس اور بیماریوں کا عالمی اور علاقائی پھیلاؤ گلوبل وارمنگ کے ذریعے کہت سالی سلا بھرپا کرنا پینے کے پانے اور اجناس کی کمی وغیرہ شامل ہے یہ تو ہی الومیناٹی کی پلاننگ اب آتے ہیں کرونا وائرس کی طرف جس نے پوری دنیا میں خوف پھیلا رکھا ہے اور یہ نیو ورلڈ آرڈر کا حصہ ہے کرونا وائرس سے قبل ایمبولا وائرس ایچائی وی ایڈز ہنٹا وائرس دنگی کا کامیاب تجربہ کیا جا چکا ہے انٹرنیشنل میڈیا کا اس کو بھرپور گفریز دینا اور شہ سرخیاں لگانا تمام عالمی گیٹنوں کا اس بات اس موضوع پر بات کرنا لوگوں کو ڈڑانا اور حراسہ کرنا کہ سب ویسا ہی ہے جو پروپاگنڈا افغانستان اور عراق پر ہم نے کے وقت استعمال کیا گیا نیماری پھیلانے کے ساتھ ساتھ اس عالمی لیول کے پروپاگنڈے اور میڈیا کے ذریعے راستے کے پیچھے بھی ایک اہم مقصد کار فرما تھا اور مقصد تھا مائنڈ کنٹرول جو کہ علومیناٹی کے اہم ترین ہتھیاروں میں سے ایک ہے کرونا ان ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار بن کے پھل رہا ہے محض ایک یہ مشق ہے ایک تجربہ ہے موجودہ وبا کا پھلایا جانا اور اس کے حوالے سے شدید ترین اور شاطرانہ میڈیا کمپین ایک اہم تجربہ ہے جس سے مستقبل کی مزید پلاننگ کی جانے مقصود ہے موجودہ وبا دو تین ماہ میں کنٹرول کرنے جائے گی اس بار اموات بھی مجموعی طور پر کم رہیں گی مگر مستقبلی میں یہ تجربہ منصوبہ سازوں کو مزید بہتر اور خطرناک پلاننگ کرنے کی صلاحیت دے دکا علومیناٹی نے اس وائرس کے پھلاو سے انتہائی اہم نتائج حاصل کر لیے ہیں اور باقی نتائج وقت کے ساتھ سامنے آئیں گے تاہم ان کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے پہلی بات یہ کہ لوگ بائیولوجیکل وارفیر کے بارے میں بلکل لاعلم نکلے ہیں اور ابھی تک اس بائیو ٹیرریزم کو ایک قدرتی وباہی سمجھ رہے ہیں جو کہ ان کے لیے ایک پوزیٹیو ریزرٹ ہے دنیا کو لاکڈاؤن کرنے کا ایک کامیاب تجربہ کر لیا گیا اور اس لاکڈاؤن کے نتیجے میں لوگوں حکومتوں ازاد میڈیا اور مذہبی رہنماوں کے ردعمل کو نوٹ کر لیا گیا اور اب اس لاکڈاؤن کے اصلاحات جانچے جائیں گے اور پلان کی خامیوں کو دور کر کے آئندہ مزید بہتر پلان بنایا جائے گا اس تجربے کے ذریعے کرنٹینیا کا کنسپٹ ایک ہی جھٹکے میں پوری دنیا کے لوگوں تک پہنچا دیا گیا ہے اور انہیں شدید ذہنی مفروض کر کے سمجھا دیا گیا ہے کہ جب کسی کو بیمار قرار دے کر کرنٹینیا کرنے کا حکم صادر ہوگا تو اس پہ احتجاج نہیں کرنا چاہے وہ شخص جسمانی بیمار ہو یا ذہنی یوں عزیز سے عزیز تر رشتے کو بھی کرنٹینیا ہوتے دیکھ کر احتجاج نہ کرنے کی انڈریکٹی تربیت دی گئی ہے چنانچہ کل جب ہمارے مذہبی پیشواؤں کو جو سیاسی سوجبج رکھنے والے ہیں وہ ان کو ذہنی بیمار قرار دے کر کرنٹینیا کیا جائے گا تو ہم نہ صرف خموش رہیں گے بلکہ خوش ہوں گے ہمارے کسی عزیز کو شیطانی منصوبوں کی تکمیت میں رکاوٹ سمجھ کر اسے خود ساختہ وائرس کا شکار بنا کر ہم سے دور کرنے میں وائرس کے بہانے قتل کر دیے جانے کی بات ہوگی تو ہم کرونا وائرس ٹریننگ اینڈ پروگرامنگ کی بدولت قطن احتجاج نہیں کر پائیں گے ایک نتیجہ یہ بھی حاصل ہوا ہے کہ دنیا بھر کے ترقیافتہ میڈیکل سائنس ابھی الومیناٹی کے مدہ کام کرنے والی بائیو انجننگ لیب سے بہت پیچھے ہے اور ایسے وائرس کی کئی ماہ سے مسلسل تباہی کے باوجود کوئی لیب اس کا توٹ نہیں بنا سکی جو کہ شیطانی منصوبہ سازوں کے لیے بہت خوش آئند ہے سب سے اہم نتیجہ یہ ہے کہ دنیا اب انہیں چند فارماسوٹیکل کمپنیوں کے جانے دیکھ رہی ہے جو ان شیطانی تنظیموں کے کنٹرول میں ہیں دنیا بیبسی کے عالم میں ہیں حکمران بھی بیبس نظر آ رہے ہیں اور بل بلا رہے ہیں تو کٹنے ٹیک چکے ہیں آج پوری دنیا کی عوام اور حکمران مغرب دواز ساز کمپنیوں کی طرف حسرت بری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کب اعلان ہوگا کہ وبا کا علاج دریافت کر لیا گیا ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس بات پیشتان کے پجارے کس قدر خوش ہو رہے ہوں گے وہ سوچ رہے ہوں گے مستقبل کے اس منظر بارے جب وہ پوری دنیا میں مسنوعی کے حد برپا کریں گے اور سارا غلہ اور اجناس ان عالمی سرمایہ داروں کے پاس ہوگی اور ان کا سربراہ دجال کہے گا مجھے اپنا رہنما مانو تب اجناس دوں گا پھر کہے گا اپنا خدا مانو تب بارش برساؤں گا اس بات کا اشارہ رسول نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآل 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 جن میں ماس اویرنس ایک ہے جتنے زیادہ لوگ شیطانی منصوبوں سے اویر ہوں گے ان کے شیطانی منصوبے اتنی جلدی ایکسپوز ہوں گے اور انہیں ریزسٹس کا سامنا کرنا پڑے گا مذہب سے لگاؤ ستی معلومات کی بجائے حقیقی تاریم شعور اور کریٹیکل انیلیسیز کی صلاحیت ان شیطان کے پجاریوں کے اصل دشمن ہیں جنسی بیراروی مذہب سے بزاری اور عورت کی ازادی ان کے اہم ہتیار ہیں نبی کریم کا ارشاد اگرامی ہے کہ تجال تب ظاہر ہوگا جب اس کے بارے میں بات کرنا کم کر دی جائے گی یہی صورت حال آج ہے گجال کی بات کی جائے تو لوگ ہنسی مزاق میں اڑا دیتے ہیں یہ وہ فتنہ ہے جس کے شر سے صحابہ اکرام اور دیگر انبیاء اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ نے پناہ مانگی ہے کرونا وائرس گجال کے شرور میں سے ایک شر ہے اور یہ محض ایک چھوٹا لیبارٹری ٹیسٹ ہے ابھی اصل وبائی آنا باقی ہیں یہ جو بیبسی ہم محسوس کر رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں آنے والے دجالی وٹے وہ شاید اس سے کچھ بڑھتر ہوں گے آپ اندازہ لگا دیجئے کہ دجال کے شر کیسے ہوں گے اور کیا وجہ ہوئی ہوگی کہ انبیاء نے بھی اس سے پناہ مانگی شاد رکھیں جب اللہ کسی قوم سے نراز ہوتا ہے تو اپنے ہی منکرین کو بسا اقاد اس چہیتی قوم پر بطور عذاب مسلط کر دیتا ہے قرآن اس بات کا گواہ ہے جہاں بتایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کے نافرمانیوں پر دو مرتبہ یروشیلم کی تباہی کروائی گئے اس لیے مجودہ صورتحال کو اللہ پاک کی شاید نراز کی سمجھنے والے بھی درست ہیں اور اقیرن ہم گنیگاروں پر یہ بطور وبا عذاب اپنے منکرین سے مسلط ہم نے کروائی ہے اور نیک لوگوں پر بطور آزمائش ہے ضرورت آج اس عمر کی ہے مسلمان سمل جائیں اور یکجہ ہو جائیں توبہ کریں اور اپنا راستہ درست کریں شاعر اسلام اور احکامات دینیہ کی پابندی کریں عرب شہزاد عیاشی اور غیر ضروری امارت بنانے کی بجائے مسلم ممالک میں تعلیم تحقیق پر دولت خرچ کریں اور یہاں میڈیسن بائیو انجینرنگ اور جنلیٹک انجینرنگ کی تیاری ممکن بنائی جائے تاکہ مسلمانوں کو مغرب کی جانب نہ دیکھنا پڑے اور سخت ترین حالات میں بھی شیطان کے پجاریوں کے سامنے گھٹنے نہ ٹیٹنے پڑے الومیناٹی یاد رکھنا تم اپنے منصوبے بناتے رہو اور اللہ اپنے منصوبے بناتا ہے اور بے شک